اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم بات کریں کہ شب قدر کو ہمیں تلاش کن راتوں میں کرنا ہے تو اس سے متعلق جو ہمارے پاس دلیلیں ہیں وہ ہیں تاق راتوں کی 21, 23, 25, 27 اور 29 تو سب کی دلیل میں میں کوئی نہ کوئی حدیث لے کے آتا ہوں اس معاملے میں تو پہلی حدیث ہے ہماری مشکات میں 2095 کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بہار آئے نکل کر شب قدر کے بارے میں بتانے کہ کس دن کس رات کو پڑے گی تو دو مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا لہٰذا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا دی گئی اس وجہ سے جھگڑا ہونا کتنی خراب بات ہے اس سے معلوم ہیا مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے ممکن ہے کہ تمہارے حق میں یہی بہتر ہو تو اب انہیں تلاش کرو 21, 23 اور 25 میں تو یہ ہو گئیں تین راتیں اب ہم آگے چلتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری پیشانی پر مٹی لگی ہوگی اس رات جس رات شبیہ قدر ہوگی تو ایک دن مدینہ میں بارش ہوئی مسجد نبی میں اور پانی ٹپکا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی گیلی ہوئی یعنی کہ کچھ مٹی اس پر لگ گئی تو وہ تاریخ تھی 21 مگر اس تاریخ میں پھر اختلاف ہو گیا ایک دوسرے صحابی نے جب اسے روایت کیا انہوں نے کہا کہ وہ تاریخ تھی 23 تو پھر یہ دو تاریخ بن گئیں 21 اور 23 اب ہم اس کے آگے چلتے ہیں کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے بتایا کہ وہ رات 27 ہے اور اس میں انشاءاللہ بھی نہیں کہا انہوں نے کنفرم کیا اسے تو اب ایک رات اور بڑی اس کے علاوہ 21, 22, 23, 25 کے علاوہ بڑی 27 اب ہم آگے چلتے ہیں کہ امہ آئیشہ رسول اللہ عنہ فرماتی ہے کہ یہ آخری عشرے کی طاق راتیں ہیں تو اس میں اب سب قبر ہو گئیں 21, 23, 25, 27 اور 29 تو لہٰذا ان پانچ راتوں میں ہمیں یہ تلاش کرنی ہے اور اس میں عبادت کا طریقہ وہی ہوگا کم سے کم عشاء کی نماز باجمات پڑی جائے پہلی رکعت سے اور فجر کی نماز باجمات پڑی جائے پہلی رکعت سے اور ہو سکے تو قیام رمضان یعنی تراوی بھی پڑھیں باجمات امام کے پیچھے تو ان دونوں طریقے سے پوری رات کا قیام آپ کے حصے میں لکھا جائے گا انشاءاللہ تعالی تو لہٰذا ان پانچ راتوں کا اس معاملے میں خصوصی طور پر خیال لکھنا چاہیے باقی ہر بار خیال لکھنا چاہیے مگر یہاں پر خصوصی طور پر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ